ہاو ٹو ٹرانسفر فائلز وینڈوز اوپرڈنگ سسٹم ٹو میک اوپرڈنگ سسٹم یوزنگ شیئر اٹ اپلیکیشن آج ہم شیئر اٹ اپ کا استعمال کرتے ہوئے وینڈوز سے میک میں فائلز کو ٹرانسفر کرنے کا طریقہ سیکھیں گے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی ایزی ہے سب سے پہلے اپنے وینڈوز اوپرڈنگ سسٹم میں اپنے پی سی میں یا لیپٹ اپ میں میکرسوف سٹور اوپن کرنا ہے یہاں پر اپنے شیئر اٹ سرچ کرنا ہے اور یہاں پر جا کر آپ نے شیئر اٹ کی جو اپلیکیشن ہے اسے اپنے وینڈوز میں انسٹال کر لینا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے شیئر اٹ کی اپلیکیشن کو اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کر لیا ہے یہاں سے stoor کو بند کریں اور یہاں سے آپ نے شیر ایڈ کی اپلیکیشن کو اپنے پی سی میں اوپن کھا لینا ہے اس کے بعد آپ آپ میک اوپرنسر میں جائے اپنے میک بوک میں جائے اور یہاں پر آپ نے ایپ se Mutteroren ایپ سٹور اپن کرنا ہے ایپ سٹور اپن کرنے کے بعد یہاں پر بھی آپ شیر ایڈ سچ کریں جیسے بہن یہاں سے شیر ایڈ کو سرچ کر رہتا ہوں اور یہاں پر آپ نے اسے اوپن کرنا ہے اور یہاں پر get button پر klik کرنے کے بعد install app کریں گے تو اس کے بعد یہاں پر آپ اپنے iCloud کا جو بھی password ہے وہ type کریں sorry یہاں پر آپ نے password type کرنا ہے enter button press کرنا ہے تو share it application آپ کے Mac opening system میں بھی install ہو جائے گی جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ install ہو چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے share it application کو اپنے Mac book میں بھی open کرنا ہے یہاں سے آپ اس کو skip کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے Mac کا جو username ہے sorry جو display name ہے محمد زہان علی ہے یہاں پر بھی show ہو جائے گا آپ نے یہاں پر اپنے PC پر ایک مطبع اس کے اوپر klik کرنا ہے جیسے ایک مطبع یہاں سے آپ نے اس پر کلک کیا تو اس کے بعد آپ اپنے Mac book سے اس کو accept کریں گے آپ نے یہاں سے OK button klik کرنا ہے تو یہ دونوں آپ اس میں connect ہو جائیں گے اب آپ نے جو بھی file transfer کرنی ہے تو وہ اپنے transfer کر سکتے ہیں جیسے کہ میں اپنے computer سے ایک ویڈیو file transfer کرنا چاہتا ہوں آپ نے یہاں سے drag and drop کرنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ file ہمارے windows سے Mac میں transfer ہو رہی ہے اور file جو ہے وہ successful transfer ہو چکی ہے یہاں پر میں file open کر کے آپ کو check کر باتا ہوں کہ جو file ہے وہ success transfer ہوئی ہے یا نہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ویڈیو file تھی وہ completely transfer ہو چکی ہے میرے windows operating system میں Mac operating system میں تو آپ اس طرح سے بہت آسان طریقے سے files کو transfer کر سکتے ہیں share it کا استعمال کرتے ہوئے اپنے windows operating system سے Mac operating system میں thanks for watching this video